اسلام علیکم مائی یوٹیپ فیملی آئی ہوپ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہوں گے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں بہت ہی سمپل سی ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور یہ آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گی بہت تیزی سے اور وائرس اور بہت سی ڈیزیز سے بھی بچائے گی اس میں یوز ہونے والی ہر چیز آپ کو گھر سے ہی مل جائے گی ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا ریڈی میٹ پیسی ہوئی حلدی آپ اس میں یوز نہیں کریں گے ثابت حلدی ڈرائی ٹرمیرک آپ کو لینی ہوگی اس کو گھر میں پیسنا ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائی ٹرمیرک ثابت حلدی اس کو پیسنے کے لیے سب سے پہلے پیسٹل میں کوٹ لینا ہے اس کے بعد سپائس مکسر میں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے میں نے یہاں پر چھ ٹی سپونز لی ہے ٹرمیرک پاوڈر پیسی ہوئی حلدی ٹو ٹی بل سپونز میں نے لیے ہیں سابت سوکا دھنیا ہول کورینڈر کے سکس ٹو ایٹ کرین کارڈیموم سب سے لائچی میں نے یہاں پر ایٹ لی ہیں ٹوینٹی لی ہیں ہول بلیک پیپر سابت کالی مرچ ٹری ٹی بل سپونز اس میں یوز ہوگا سونف فنل سیڈز ون ایڈ ہاف ٹی سپونز میں نے لیا ہے جنجر پاوڈر اترک پاوڈر اس کو ہم سونٹ کا پاوڈر بھی کہتے ہیں ہاف کپ یوگرٹ دہی اس میں مکس کر کے کھانا ہوگا لیکن اگر جو لوگ یوگرٹ نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ ہاف کپ نیم گرم پانی وارم وارٹر لے سکتے ہیں اب ثابت مثالوں کو میں ڈرائی روست کروں گی لیکن جنجر پاوڈر اور ٹرمیرک پاوڈر کو اس میں میں لاسٹ میں اٹ کروں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر ان کو ڈرائی روست کرنا ہے سب سے پہلے میں نے اٹ کر دیا ہے ثابت کا دھنیا اور اب میں نے اٹ کیا ہے سانف ثابت کالی میرچ سبز الائچی ٹو منٹس ان کو ڈرائی روست کرنا ہوگا ہلکی آنچ پر اس پاوڈر کو بنا کر آپ رکھ لیں اور ٹو ویکس کے لیے پریزرب کر لیں اس کو آپ ڈیلی کھائیں اور اگر آپ کے پیٹ میں درج رہتا ہے تو آپ اس کو ڈرائی روست نہیں کریں گے ٹو منٹس کے بعد میں نے اس کے نیچے کی فلیم بند کر دی ہے اس کا کلر اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے ابھی میں اس کو گرم پین میں ہی رہنے دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی روست ہو جائے اس کو بہت زیادہ ڈرائی روست نہیں دینا ہے اب میں اس کو ایک باول میں نکال کے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کروں گی سپائسز کا کلر اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آکھ نہیں ہے سپائسز ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں ایک سپائس مکسر میں اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے ٹرمیرک پاوٹر اور جنجر پاوٹر یہ اس کے ساتھ گرائنڈ ہوں گے سبی سپائسز کو بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے پاین پاوڈر اس کا بننا چاہیے تاکہ کھانے میں پرابلم نہ ہو سپائسز گرائنڈ ہو گئے ہیں اور اب میں ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو نکال کر پریزرور کروں گی اس میریکل پاوڈر کو آپ ہاف ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ پاوٹر میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے میریکل ڈرنک ریڈی ہے اس کو پینے سے آپ بہت زیادہ فریش میل کریں گے اور آپ کی ایمینیٹی بھی بوسٹ ہوگی ہاف کپ یوگرٹ میں میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی فائف تو سکس ایرز کے بچوں کو آپ یہ دے سکتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی آپ نے پاوڈر کی بہت کم لینی ہے جو بھی میں بناوں گی اس کو ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ون تھرڈ اور ون فورٹ ٹی سپون سے زیادہ یوز نہیں کرنا بچوں کے لیے ڈرنک اور یوگرٹ دونوں ریڈی ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اپنی ایمینیٹی کو بڑھانے کے لیے اس کو ضرور پیئیں اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں تاکہ آپ تک وائرس نہ پہنچ سکے اور اس کو کھانے پینے کے بعد آپ وائرس سے بہت دور رہیں گے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سونٹ ہے جس کو ہم پیس کر جنجر پاوڈر بناتے ہیں اور یہ ہی میں نے گھر میں ریڈی کیا ہے جنجر پاوڈر اسی کو میں نے پیس کر بنایا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے اور یہ ہے ثابت حلدی ڈرائی ٹرمیرک اس ہم ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ ویک فیل کرتے ہیں یہ کھانے سے یا پینے سے بہت زیادہ پاور آئے گی اور جن کو مسکولر پرابلمز ہیں وہ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ لینے سے آپ کی ایمینیٹی بوسٹ ہوگی تو کوئی بھی وائرس آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گا اس لیے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس طرح سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن فوراں ملے گا سٹے سیف، سٹے ہوم، تھانکس پور واشنگ، اللہ حافظ سٹے سٹے ساتھ